جی سب سے پہلے توقیر میں ہدایہ ٹی وی کے توسط سے اور آپ کے پروگرامز کے توسط سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے جو مسیحی بہن اور بھائی ہیں ان کی خدمت میں تازیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ جہاں ہماری دلی ہمدردی ہے اور جہاں تک میرا اس واقعے کے اوپر جو میرے تاثرات ہیں اور میرا ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں یہ خیال رہا ہے اور میں اپنی اس رائے کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ جب بھی تح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں دو یا تین چیزیں بہت واضح طور پر بتانی چاہیے جو پاکستانی میڈیا یا عالمی میڈیا بہت وقت ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے کہ ایک تو جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی شنافت کیا ہے جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کی شنافت کیا ہے اور موٹیویشن کیا تھی اس قتل عام کی تو ایک بات تو واضح ہے کہ آج لاہور کے یوہان آباد کے علاقے میں جو ہمارے تقریباً سولہ سترہ یا اٹھارہ کے قریب مسیحی بہن اور بھائی شہید ہوئے جن کا قتل عام کیا گیا ان کی شنافت تو واضح ہے کہ وہ پاکستانی مسیحی تھے جن لوگوں نے جن درندوں نے ان کو قتل کیا ان کی شنافت بھی واضح ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں کبھی وہ اپنے آپ کو جماعتِ آرار کہتے ہیں کبھی وہ اپنے آپ کو جندلہ کہتے ہیں کبھی وہ سپاہِ صحابہ کہتے ہیں یا لشکرِ جنگوی کہتے ہیں ان سب کی ایکی شنافت ہے کہ یہ لوگ مسئلہ کے دیو بند کے تکفیری متشدد گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دیو بندی علماء اور دیو بندی مدارس کی سپورٹ حاصل ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ جو قتل ہوئے وہ مسیحی تھے جنہوں نے قتل کیا وہ دیو بندی تکفیری گروہ سے تعلق رکھتے ہیں موٹیویشن کیا ہے اس قتل عام کی موٹیویشن یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اس وقت طالبان لشکر جنگوی اور دیگر دیو بندی تکفیری خوارج کے خلاف آپریشن ضرب عزب کر رہی ہے اور نہ صرف یہ آپریشن وزیرستان میں ہو رہا ہے بلکہ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی جو ان تکفیری خوارج کے جو ان کے حامی گروہ ہیں اور مدارس ہیں ان سے بھی ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کے کئی لوگوں کو پچھلے کچھ دنوں میں پھانسیاں بھی ہوئی ہیں تو یقینی طور پر یہ تکفیری خوارج جو ہیں یہ تمام غیر دیو بندیوں کو اور تمام غیر سلفیوں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں کبھی یہ اہل تشیعوں کے مساجد اور ان کی امام بارگاہوں میں گھوز جاتے ہیں خودکش بمباروں کی صورت میں اور وہاں پر قتلیں عام کرتے ہیں ابھی حال میں پشاور میں شکارپور میں اور آورپنڈی کی شیعہ مساجد میں دھماکے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ اہل سنت بریلوی اور صوفی مزاروں کو اور درباروں کو اور علماء کو نہیں چھوڑتے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ماں سہرہ میں انہوں نے ایک جید سنی بریلوی عالم دین کو انہوں نے شہید کیا مسیحیوں کو یہ نہیں چھوڑتے احمدیوں کی قبروں کو یہ نہیں چھوڑتے